السلام علیکم and welcome to another vlog صبح کا ٹائم ہے and مصطفیٰ is ready تو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ بائی بائی کر کے کہاں جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں مصطفیٰ is going to گلگیت گلگیت نانا کے پاس تو مصطفیٰ is so super excited to go to his nana تو اب ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں اللہ کا نام لے کے یہ سفر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں مصطفیٰ تبکت حیالیہ 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 ویری گوڈ اور اس ٹائم اسلامباد کا موسم بھی بہت حسین تھا بہت مزے کی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے کمہ کائدی اظم اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ مصطفیٰ کو کائدی اظم کا پورٹریٹ بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو مصطفیٰ ایک ہی بات کرتا ہے ممہ کائدی اظم یہ لوکیٹڈ ہے اسلامباد ایکسپریس وے پہ اور بارش میں ایکسپریس وے کا آپ سین دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی بارش اور یہ گرین ری بہت خوبصورت لگ رہا تھا بچے بھی انجوائے کر رہے تھے مصطفیٰ آلریڈی گلگت کا ٹرائول کر چکا تھا بائی روڈ تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ وہ ہمیں اتنا ٹاف ٹائم نہیں دے گا لیکن سالار کیونکہ ابھی چھوٹا ہے اس نے کبھی لانگ ٹرائول ایس سچ نہیں کیا تو تھوڑا سا فیئر فل تھے اس ٹائم پر بچے کافی فریش تھے اور ان کے مائن میں کریوسٹی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ تھرٹین آرٹس کا ٹرائول ہوگا تو مصطفیٰ بڑا ہے اس کو تھوڑا آئیڈیا تھا کہ ہم نانا کے پاس گل گل جا رہے ہیں بڑ سالار ابھی چھوٹا ہے اس کو اس بارے میں ابھی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی تو وہ نانو کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے مزے سے باتیں کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں بچوں کا سٹیمینا کب تک رہتا ہے ایسے ہی اور وہ ریلیکس رہتے ہیں بڑیا 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 پپا بڑیا 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 اس نے کیا کہ اس کا ٹائم کو انفرمیٹیو میں کیا جائے کیونکہ بچے پریکٹیکل چیزیں دیکھ کے بہت جلدی لرن کرتے ہیں سو میں نے مصطفیٰ کو نیچر کے کچھ کمپوننٹس کے بارے میں بتایا ماؤنٹینز کلاوڈز ریورز اور مصطفیٰ کا نیچر کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی وہ سینز انجوائے کر سکے جو ہم انجوائے کر رہے ہیں لائک دیز کلاوڈز سکائے ریور ٹریز اور جو جو راستے میں ایسے کمپوننٹس آ رہے تھے وہ میں مصطفیٰ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہی تھی ماما یہ سب ٹریز ہے یس بیٹا یہ سب ٹریز ہیں کیا سکیندے پیائی ہو گیا اندس وے بچوں کی لرننگ بھی ہوتی ہے اور وہ سفر کو انجوائے کرتے ہیں بور نہیں ہوتے چار پانچ گھنٹے ٹریول کرنے کے بعد ہم بالا کورٹ پہنچے اور پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم تھوڑی دن یہاں سٹیک کریں ہم نے اچھا سا بریکفسٹ کیا بچے بھی فریش ہو گئے اور پھر ہم نے اپنے سفر کا دوبارہ سے آفاز کر دیا راستے میں جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ دیکھ کے آپ کو بہت خوف آتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں اللہ پاک سب کی حفاظت کریں الحمدللہ ابھی تک کا سفر ہمارا بہت اچھا گزرا آدھا سفر ہو گیا تھا اور آدھا بھی رہ گیا تھا تو ابھی ہم پہنچے تھے ناران تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ناران رکھ کے کچھ ناران کی خوبصورتی کو ایکسپلور کیا جائے اور کہان ناران کی خوبصورتی کا ایک الگ ہی لیول ہے کیونکہ یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے اور ایڈونچر لورز کے لیے یہ بیسٹ سپاٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ سپاٹ ہے جو ایڈونچر لورز ہیں کیونکہ یہاں پہ رافٹنگ بوٹنگ اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا ہم نے گلگت ٹائم سے پہنچنا تھا اور بچے بھی ہمارے ساتھ تھے اس وجہ سے رافٹنگ والا ایڈونچر ہم نہیں کر سکے کیونکہ تھوڑا رسکی ہوتا ہے اس لئے بچوں کے ساتھ یہ پاسیبل نہیں تھا اس لئے ہم نے دیکھ کے ہی رافٹنگ کا شوق پورا کیا اور پھر ہم نے واپسی کی تیاری کی شاء اللہ نیکس ٹائم سو ٹائم ٹو لیو ناران اب ہمارا نکلنے کا ٹائم ہو رہا تھا اور اب ہمارا نیکس ٹاپ تھا بابوسر ٹاپ سو وان اڈا ہاف آرز ٹرائول کرنے کے بعد فائنلی ہم پہنچے بابوسر ٹاپ یہ وہ پوائنٹ ہے جو کاغان ویلی کو چلاس ڈسٹرک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اس کی ہائٹ ہے فور تھاؤزن ون ہنڈرڈ سیونٹی تھری میٹر اور اس ٹائم پہ وہاں کا ٹمپریچر تھا فائیو ڈگری بہت تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھیں اور بچے ٹمپریچر چینج کی وجہ سے بہت افیکٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم نے بچوں کو گاڑی سے نہیں نکالا ہم خود تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھوڑا انجوائی کیا تھنڈی ہوا کھائی اور پھر آکے اپنا سفر کنٹینیو کیا تین سال پہلے جب ہم بابوسر ٹاپ آئے تھے تو وہ بلکل ایسا نہیں تھا اب کافی پروگرس ہو چکی ہوئی تھی بابوسر ٹاپ کی اور کافی نیو چیزیں دیکھنے کو ملیں الحمدللہ دی ٹائم کا سفر ہمارا کافی اچھا گزر گیا تھا لیکن اب جیسے جیسے اندھیرہ ہو رہا تھا اور ٹائم بھی زیادہ ہو رہا تھا تو ہمیں تھوڑا فیر فیل ہو رہا تھا ہیٹس آف ٹو درائیورز جو اتنے آرز کنٹینیوزلی ٹرائول کر کے ہمیں ہماری دیسٹینیشن پہ پہنچاتے ہیں تھانکس ٹو دیم کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ارلی گھر سے نکلیں تاکہ آپ ڈیل لائٹ میں ہی اپنی دیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں کیونکہ رات کا سفر آپ کے لئے ٹچن والا سفر بن جاتا ہے اور بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہورر مووی کا یہ سین ہے اتی مشکل روڈز ہیں اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہے بٹس ٹیل الحمدللہ الحمدللہ سو فار سو گوڈ شکر الحمدللہ ہم اپنی دیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں تیرہ گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم لوگ گل گل پہنچ گئے ہیں تینکیو سو مچ پور واشنگ آئی و لاغ پلیز لائک اور سبسکرائب اللہ حافظ